نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس سہم فیصلے ہو گئے پشاور میں چار احتساب عدالتوں کو خصوصی عدالتوں میں بدلنے پی آئیے کی تنظیم نو، فرس ومن بینک لیمٹیڈ کی نجکاری اور عدویات کی قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے حوالے سے تجاویز کی منظوری دے دی گئی وزیراعظم آفیس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الہق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منقید ہوا وفاقی کابینہ نے وزارت دفاع پیداوار کی سفارش پر لیفٹیننٹ جنرل تاہیر حمید شاہ کی پاکستان آرڈینس فیکٹریز بورڈ کے رکن اور چیمین کے طور پر تائیناتی کی منظوری دے دی لیفٹیننٹ جنرل تاہیر حمید شاہ کی تائیناتی کا اطلاق 29 نومبر 2023 سے ہوگا وفاقی کابینہ نے وزراء کی سفارشات پر مختلف علا سرکاری عہد داران کی خدمات کے اطراف میں انہیں ایوارڈ سے نوازا وفاقی کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تجویز پر پشاور میں آٹھ میں سے چار اعتصاب عدالتوں کو خصوصی عدالتوں میں بدلنے کی منظوری دے دی اس کے علاوہ ان عدالتوں کے ججوں کی تقرری کے حوالے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تجویز منظور کر لی گئی ہے باقی ماندہ عدالتیں اعتصاب عدالتوں کے طور پر کام کرتی رہیں گی ان تبدیلیوں سے قومی خزانے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا وفاقی کابینہ نے نجکاری ڈیویزن کی سفارش پر پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی تنظیم نو کی منظوری دے دی ہے اجلاس کو بتایا گیا کہ پی آئی اے گزشتہ کئی برسوں سے خسارے میں ہے کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ کابینہ کے گزشتہ اجلاسوں میں پی آئی اے کے مالی اور انتظامی تنظیم نو کے لیے فائنینشل ایڈوائزر کی تقرری کی منظوری دی گئی تھی کابینہ کو مزید بتایا گیا کہ فائنینشل ایڈوائزر کی جانب سے بین الاقوامی مثالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پی آئی اے کی مالیاتی تنظیم نو کا منصوبہ تشکیل دیا گیا جس کے تحت پی آئی اے کو دو کمپنیوں ٹاپ کو اور ہولڈ کو میں تقسیم کر دیا جائے گا وفاقی کابینہ نے وزارت نجکاری کی سفارش پر فرس ومن بینک لیمیٹڈ کی نجکاری کی منظوری بھی دے دی وفاقی کابینہ نے وزارت قومی صحت کی سفارش پر ان عدویات کی قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے حوالے سے تجاویز کی منظوری دے دی جو کہ انتہائی ضروری عدویات کی نیشنل لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان تجاویز کے تحت نیشنل لسٹ میں موجود انتہائی ضروری عدویات کے علاوہ عدویات کی قیمتوں کو ڈرگ ایکٹ 1976 سے مستثنہ قرار دیا جائے گا اور ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ضروری ترامیم کی جائیں گی مزید برہاں پاکستان میڈیکل انڈینٹل کاؤنسل اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ڈاکٹرز کی جانب سے مریضوں کو وائٹیمنز، ملٹی وائٹیمنز، منرلز اور اوور دی کاؤنٹر مسنوات تجویز نہیں کی جائیں گی ڈرگ ریگلیٹری آثورٹی وائٹیمنز، ملٹی وائٹیمنز، منرلز اور اوور دی کاؤنٹر مسنوات کی فہرست مروجہ عالمی میار کے مطابق مرتب کرے گی اور اس حوالے سے صوبائی حکومتوں سے بھی رابطے میں رہے گی وفاقی کابینہ نے اختصادی رابطہ کامیٹی کے یکم فروری دوہزار چوبیس کو منقض ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کر دی ہے